اسلام غوری صاحب سے ترجمان ہے جی ایو آئی ایف کے اسلام علیکم اسلام غوری صاحب بالکم اسلام جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا ذرا شیق وقاس اکرم صاحب کو سنیے گا اور پھر اس پہ اپنا ذرا کچھ بیان ریکارڈ کرائیے گا سر ذرا سنتے ہیں پہلے کہیں کیا رہے پارٹی ہے اسی اپنا فیصلہ کر لیا ہے اب ہماری پارٹی اسے تحاد کا حصہ ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پارٹی تحاد کی پابند ہوگی ہے کہ وہ اپنے آپ کے کوئی فیصلہ لے ہی نہیں سکتی ہے پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ لوگوں میں اس وقت اتنے سرطوع نہیں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکیں اور روڑ کے اوپر آسکیں یا اپوزیشن رہ گئی آپ نے اپوزیشن کی پارٹی صرف ایک ہی ہے اور وہ پاکستان دری کے انصاف ہے صرف اپوزیشن پنچوں پر بیٹھنے سے یہ روڑ بکم اپوزیشن اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم اپنا جو تحریک ہے اس کو ان جماعتوں کے تابع کرنے دین کا کوئی موڑی کوئی نہیں اب باہر نکلنے کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں ابھی اس پوزیشن میں کیا آپ نکل سکتے ہیں آپ کو بہت ساری مسئلتیں ہیں آپ کو بہت ساری مجبوریہ ہیں ہمیں تو نہ وہ مسئلت ہے نہ وہ مجبوری ہے اسلام غوری صاحب یہ کون سی مسئلتیں ہیں کون سی مجبوریہ ہیں جو آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں اب آپ کو تانے سننے کو پڑھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں میرا خواہل ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں اکرام وقعاص صاحب ان کو کہہ رہے ہیں جو ان کے اتحادی ہیں جو انہوں نے ایک اتحاد بنایا تھا جس کے سربراہ محمود خان چکزئی صاحب تھے ہم اس کا حصہ نہیں تھے ہم نہ اس کا حصہ ہیں اور نہ تھے اور دوسری بات یہاں تک نہیں لی سر یہ آپ کوئی کہہ رہے ہیں اگر ہمیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کوئی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کا اس قسم کا کوئی اگریمنٹ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے ساتھ وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہوں گے اس پہ ہم ان سے بات کریں گے پارلیمنٹ کے باہر ہمارے ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے صرف پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ بھی دیٹو دے میٹر ہے اس کے لیے ہم نے باقیدہ کمیٹیاں بنا دی ہیں اس حد تک ہم ان کے ساتھ ہیں اور باقی اگر یہ کہتے ہیں کہ باہر ہم ہے ان کے ساتھ اعلان کیا ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بڑی سیاسی پارٹی ہے اکر وقع صاحب کہہ رہے ہیں بہت بڑی سیاسی پارٹی ہم ان کے قدر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھرپور طریقے سے جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس کو قابیاب بھی کریں گے اور ثابت بھی کریں گے کم سب سے بڑی پارٹی ہے اچھا کیونکہ ایکچولی کامران مرتب صاحب نے کچھ تحفظات کا اسی پروگرم میں اظہار کیا تھا جس کا ری بارٹل جو ہے وہ شیخ فقاس ایکٹروں صاحب نے دیا ہے اچھا اصلاب غوری صاحب مولانا صاحب کئی دفعہ کہتے ہیں نئے انتخابات ہونے چاہیے تو نئے انتخابات کیسے ہوں گے یہ حکومت جائے گی تو نئے انتخابات ہوں گے حکومت کیسے جائے گی آپ یا تو آپوزیشن گھر بیجے گی کوئی تو طریقے کار ہوگا یہ صرف کہہ دینا کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے اس کی کوئی سٹریٹیجی ہے آپ لوگ کے پاس کوئی پلان ہے دیکھیں نئے انتخابات ہمارا اس صورت میں ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ انتخابات 2018 اور 2024 کی طرح نہیں ہونی چاہیے وہ عوام کو برائرہست اپنے نوائندگے ملتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور عوام کو جواب کے لوگ اسابلیوں میں بیٹھیں یہ فارم پنتالی سنتالی سوشی سمٹم کے چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور اس صورت میں تو انتخابات کی ضرورت ہے ورنہ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے لیکن اگر اسی طرح کے اور انتخابات کرانے تو پھر قوم کا پیسہ ضائع کرنے کیا ضرورت ہے ان کو چلنے دن چل رہے ہیں ہم جب تک آپ سو اتھرے انتخابات نہیں کرائیں گے نہ اس ملک آپ نومان کا مسئلہ حل ہوگا نہ عوام کے نمائندگے جب تک نہیں آئیں گے اس ملک کا جو معاشر مسئلہ حل نہیں ہوگا اب وہ جو لوگ اسابلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اور کو جواب دے ہیں وہ عوام کو جواب دے نہیں ہیں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسائل ڈے بائی ڈے پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو جو آپ نے اتنی سانی شرائط رکھ دی ہیں صاف اور شفاف انتخابات کی تو پھر ہم نہ ہی سمجھے یہ تو میرا حال ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو انتخابات کراتے ہیں کہ کہتے تو وہ یہی ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہو رہے ہیں تو میرا حال یہ تو ان کو سوچنا چاہیے ہم ان پر الیگیشن لگا رہے ہیں کمیشن پہ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں نا آپ الیکشن کمیشن کی ہی بات کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ جو جو لوگ تھے جنہوں نے ملکہ یہ الیکشن کروایا ہے جن پہ میری پی ٹی آئی کے دوست بھی فارم فارٹی سیون کی بات کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں میں انہی لوگ کی بات کر رہا ہوں اگر الیکشن کو آپ صاف اور شفاف کرنا چاہتے ہیں اور سیاستدانوں کے حکومت دے دیں سیاستدانوں کو چناؤ نہ کریں آپ تیہ کر کے لوگوں کو نہ لائیں اور وہ اگر واقعی عوامی نومیندی آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل حال ہو جائے گا انہوں نے عمال بھی حال ہو جائے گا آپ کا لیکن یہ کہ جب تک اس طرح کے لوگ نہیں ہوں گے تو اسمبلیو میں یہ مسائل پیدا ہوں گے اور یہ ہم نے دوزار اٹھارہ میں بھی یہ بات اٹھائی تھی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے ہماری بات نہیں سن رہی تھی لیکن دوزار چوبیس میں تو پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ کڑی ہے آپ دیکھیں نا دوزار اٹھارہ میں مسلمی نون اور ساتھ پارٹی ہمارے ساتھ کڑی تھی ہمارے اس موقف پہ اور دوزار چوبیس میں اس وقت پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی چونکہ ان کی حکومت مان رہی تھی آج دوزار چوبیس میں پی ٹی آئی بھی ہمارے موقف کے ساتھ کڑی ہوئی ہے وہ بھی کہہ رہی ساخر شماف انتخابات نہیں ہوئی کہ وہ دو جماعتیں آپ کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئیں آج جو دوزار اٹھارہ میں کھڑی ہوئی یہی تو واقع ہے نا کاجون کو اقتدار مل گئے تو وہ کہہ رہے ہیں الیکشن صحیح ہوا ہے مگر آپ وہیچ کھڑے ہم تو کل بھی وہی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہوئے اور وہ لوگ ہمیں اگر چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ہم تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ وہ وہرانوں کے دوست ہیں ہمارے تو وہ حکومت کر رہے ہیں لیکن جس طرح وہ حکومت کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے رات کو وہ یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ صبح ہماری حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی بیساکھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں بیساکھیوں بھی پوری نہیں ہے کوئی کمزور ہے کوئی کس طرح کی بیساکھی ہے حکومت اس وقت بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے اور کوئی کبھی بلاور صاحب آنکھیں دکھا دیتے ہیں کبھی کوئی باپ والا آنکھیں دکھا دیتے ہیں کبھی ہم کیوں دکھارتی آنکھیں اور وہ بچارے مساکی پر کھڑے ہوئے ان کے مطالبات پورے گھبول کر رہے ہیں ان کو نہیں بتا عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے مہگائی کیا کیا حال ہے اس وقت جو ملک میں آپ کے سامنے جو محولیات کا مسئلہ بنا ہو اس کی کیا صورتحال ہے یا روڈوں کے جو اس وقت لوگ کے گھنٹے روڈوں میں فسے رہتے ہیں ان کو کوئی پتا نہیں ہے حکومت کے ہی نظر نہیں آتی حکومت صرف اتحادیوں کو مطمئن کر کے اپنی وقت پر اپنا ڈنگ کپانے کی چکر میں نظر آتی ہے نہیں نہیں لندن کی روڈوں میں نظر آتی ہے ہمیں اچھا یہ بتائیں یہ جو بات آپ باربا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کمزور ہے بساکیوں پر کھڑی ہوئی ہے تو جو پی ٹی آئی کا اتجاج ہے جو اتجاج کی کال ہے چوبیس دمیمبر کی جس کو فائنل کال کہا جا رہا ہے یہ کچھ تھریٹ ہو سکتی ہے حکومت کے لیے بہرحال جی اپوزیشن کا حق برتا ہے کہ وہ اس کو آئین اجازت دی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا سکتی ہے جمہوریت کا حسن ہے لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو وہ مواقع دے کہ اس کا اتجاج جو ہے وہ پور امن رہے اور اتجاج کو وہ پور امن کرنے کا ان کو موقع دے تو میں سمجھتا ہوں تھریٹ تو بات کی بات ہے ابھی یہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے اور یہ اتجاج کہاں تک پہنچتا ہے پہلے بھی دو تین دفعہ پی ٹی آئی نے کوشش تھی ہے ٹھیک ہے مجھے میبر ٹائم طرح سے کم ہے اسلام غوری صاحب وہ مولانا صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کا کیا ہوا کوئی ایجنڈا میں ہے کہ چلے مولانا صاحب خود نہ سہی ان کا کوئی نمائندہ سہی خان صاحب سے ملاقات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے دیکھیں ہمارے پاس جو ٹیم وہ خان صاحب کی ملاقات کرنے آتی ہے وہ انہی کے نامزد کرتا ہے چاہے وہ چیئرمنٹ گوھر صاحب ہوں چاہے وہ جنرل سیکٹری سلوان اکون راجہ صاحب ہوں چاہے ان کے دونوں اپوزیشن لیڈر ہوں سینرٹر پاریمنٹ میں چاہے دیگر افراد ہوں وہ جتنے بھی آتے ہیں انہی کے نامزد کرتا ہے ان کے تائید کرتا ہے تو پھر میں کہاں ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ خان صاحب سے کوئی ملاقات کی جائے جب انہی کے نامزدیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک کے تائید چیزہ موجود ہیں تو پھر میں کہاں بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اصل مغاری صاحب گفتگو کرے تھے